آج 31 دسمبر رات کو دز بچ چکے ہیں نیا سال شروع ہونے والے ہیں رات کو بارہ بچ جاتے ہیں لوگ نیوی یار کی خوشیاں اور نیا سال کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک اسلامی سالوں میں ہیں یہ جنواری سے شروع ہوتے ہیں اور وہ محرم سے شروع ہو گئی ہجری کی سال ایک شمسی اور کمری یہ دو سال اس میں ہمیں سوچنا چاہیے ملانا حابی بولای روحانی افیشل میرے محترام دوستوں بزرگوں اور میرے بھائیوں آج 31 دسمبر رات کو دز بچ چکے ہیں میرے محترم دوستوں دو گھنٹہ بعد نیوی یار نیا سال شروع ہونے والے ہیں کسی سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ شراب پی کر نیشہ کر کے مدوش پڑے ہوئے اور لہلاب میں لگی ہوئے ہیں کوئی پٹھاکا کوئی ہوائے پہ رہی اپنے زندگی کو لہلاب میں لگا کے رکھ لیں ہوئی ہوئی ان لوگوں کا کوئی فکر نہیں نہ انہیں اپنے زندگی کے کوئی فکر ہے نہ ان کی ماضی کی نہ حال کی نہ مستقبل کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں کہ انہیں کیا کرنے چاہیے اپنے زندگی اللہ رب العزت نے کس لیے انہیں پیدا کی ان کی اصل مقصد کیا ہے اور کس بات کیلئے وہ اس دنیا کی اندر آیا اللہ نے انہیں اس دنیا کی اندر کس لیے بیچے میرے دوستوں جب رات کو بارہ بچ جاتے ہیں لوگ نیوی یار کی خوشیاں اور نیا سال کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں اب ان کی یہ فکر نہیں ہے کہ دو ہزار بائیس کی سال جو گزرنے والے گزر چکے ہیں اس میں کتنی سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہمارے زندگی کے ایک سال ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے زندگی کے ایک سال ختم ہو چکے ہمارے زندگی کم ہو چکے ہیں ہم اور ہمارے اس وقت میں پچاس سال عمر ہے تو ہمارے زندگی کی ایک سال ختم ہو کر نکل چکے ہیں اب آگے میں نہیں معلوم کہ دوہدر تیز کو میں بچوں یا نہیں بچوں کتنی بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے کتنی بڑے بڑے نا لوگ اس دنیا سے نکل چکے ہیں کہیں علماء کہیں حالم کہیں حافظ کہیں قاری کہیں گزی کہیں اکٹر کہیں کتنی کتنی لوگ دوہدر بائیس میں نکل چکا کتنی لوگ دوہدر کس میں نکل چکا اب دوہدر بائیس میں کس کی باری ہے اس کی کسی کا کوئی فکر ہے یا شراب پی کر صرف مدوشی کی حالت یہ نئے یار کی خوشیاں منانا نیا سال کی خوشیاں منانا یہی کام رہ گئے باقی کچھ نہیں ہے تو اس میں کیسے بنائیں ہم میرے دوستوں اس کے لیے ہمیں چاہیے فکر جب سورج طلوع ہوتی ہیں سورج طلوع ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ تمہارے خالق ہے مالک ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا وقدرہو منازلا اس نے ہی تمہارے منزل کو اس چان و سورج کی منزل کو مقرر فرما دی ہے تاکہ تم ان کی سالوں کی گنتی کو پورا کر لو اس کی حساب کو صحیح طریقے سے کر لو میرے دوستوں یہ ایک تو اسلامی سال یہ بھی ایک اسلامی سالوں میں ہیں یہ جنواری سے شروع ہوتے ہیں اور وہ محرم سے شروع ہو گئی ہجری کی سال ایک شمسی اور کمری یہ دو سال اس میں ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں فکر کرنے چاہیے ہمیں غور کرنے چاہیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَةِ وَالنُّجُومَ مَسَخْرَاتِ بِعَمْرِ اِنَّا فِي قَلْقِ سَمَابَاتِ اِنَّا فِي اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا فِي ذَلِكَ الْعَيَاتِ اللِّ قَوْمِ یَعْقِلُونَ کہ چاند اور سورج کو اللہ رب العزت نے اپنے مقررہ دائرے کی اندر مقرر کر دی وہ اپنا کام جاری رکھی ہوئے ہیں اور تمہارے لئے اللہ نے مسکر کر دی ہے اللہ کی حکم سے تاکہ تم اس سے استفادہ حاصل کرو وَجَعَلْنَا لَيْلَةَ لِبَاسَوْا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَمَعَاشَا رات کو تمہارے لئے پردہ بنا دی اور دین کو تمہارے لئے تمہارے مائشت کیلئے نا چمکدار وَجَعَلْنَا لَيْلَةَ لِبَاسَا رات کو تمہارے لئے کیا بنا دیا پردہ بنا دی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اور دین کو ہاں تمہارے لئے دین بنایا کس لئے تمہارے مائشت کیلئے رات کو تم جب دین ہو اور تمہارے کمانے کے بعد تم تھک جانے کے بعد اس کی بعد تم مزدوری کرتے ہو تم کام کرتے ہو اپنے امفیکٹیاں چلاتے ہو اور دیگر شغلیت میں لگ جاتے ہو پورا دین جس انداز سے تم دین کو کام کر سکتے ہو اسی طریقہ سے تم رات کو نہیں کر سکو گے اسی وجہ سے اللہ نے تمہارے لئے رات کو مقرر فرمائی تاکہ رات کو پردہ اس لئے بنایا رات کو پردہ اللہ نے اس لئے بنایا تاکہ تم رات کو سکون اکتیار کرو تھکنے کے بعد تھوڑی سی آرام کر لو پھر دوبارہ جب صبح کا طلوع ہو پھر تم جو ہے کام بھی نکل پڑو تو اللہ رب العزت نے جو بنایا اللہ نے فرمایا کہ اس چاند اور سورج کو جب چاند سورج طلوع ہوتی ہے تو پھر دین شروع ہو جاتی ہے جب سورج گروب ہوتی ہے چاند نکل جاتی ہے اللہ نے فرمایا وَشَمْسِ وَدُحَاحَا قسم سورج کی قسم سورج کیا اور اس وقت کی جب دوب چڑھ جاتی جب دوب چڑھ جاتی ہے وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کی پیچھے چلتے ہیں جب اس کی پیچھے چلتے ہیں میرے پیچھے آتا ہے اور قسم ہے اللہ نے فرمایا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاہَا اور قسم ہے دین کی قسم ہے جن کی دوب اس کی روشنی جب اس سورج کو روشن کر دے پھر اللہ نے فرمایا قسم ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَا لِبَاسَمْ وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاہَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاہَا اور قسم ہے راگ کی جب وہ چھپ جاتی ہے جب وہ چھپ جاتی ہے ڈھاپ لیتی ہے جب وہ ڈھاپ لیتی ہے سورج کو اور قسم ہے اسمان کی ناعرزاد کی جس نے اس کو بنایا وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاحَا اور قسم ہے زمین کی جس نے اس کو صحیح ہم آوار کر کے بچایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے اسمان کی اور قسم ہے زمین کی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے جان کی اس کی جس نے اس سے ٹھیک بنایا اور اس کی قسم جس نے اس کو ٹھیک بنایا قسم ہے سورج کی نہ اس وقت کی جب وہ دوپ چڑے جاتی ہے پھر وَجْعَلَّلَ وَشَمْسَ وَشَمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ ذَا عَلَاهَا وَالْنَحَارِ ذَا عَلَاهَا پھر سورج جب نکلتی ہے میرے دوستوں اور چاند اس کی پیچھے چل رہے ہوتی ہیں چاند سورج رہے روشنی حاصل کر رہے ہوتی ہیں پھر اللہ نے فرمایا اللہ نے چاند سورج کی قسم خواہی پھر اللہ رب العزت نے چاند کی قسم خواہی پھر اللہ نے دن کی قسم خواہی پھر اللہ نے رات کی قسم خواہی پھر اللہ نے آسمان کی قسم کائے تاکہ قسم آسمان کی پھر اس کی جس نے اس کو صحیح بنایا آسمان کو بنایا پھر زمین کی جو اس کو ہماوار کر کے بچھا دی جس نے اس کو ہماوار کر کے بچھا دی اس کی بھی قسم پھر فرمایا قسم ہے اس جان کی اس جان کی وہ نفسی وہ ما سواہا جس نے اس کو کیا ہے صحیح طریقے سے بنایا میرے دوستو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے پر اسی رب العزت میرے دوستو اس کی فکر کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں بنایا اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کریں گے ہمارے عمر کی آج ایک دن ختم ایک سال ختم ہونے والے ہیں دوسرا نئے سال شروع ہونے والے ہیں نہیں معلوم اس سال کو ہمیں بچنا ہے نہیں معلوم اس سال کو ہم اللہ کی اگر ہم مر جائیں گے تو رب کی سامنے ہمارے کیا جواب ہوگی ہم اللہ کی سامنے کیسے کریں گے اللہ کی سامنے ہم کیا جواب دیں گے کیونکہ اس کائنات کے اندر کل من علیہ فان وَيَبَقَوَ جُهُرَبِّكَ دُلْ جَلَالِ وَالِقْرَامِ کُلُّ نَفْسِن زَائِقَةِ الْمَوْتِ کسی کو اس کائنات کے اندر رہنا نہیں سب کو موت کی زائقہ چکری ہیں سب کو ہر جی نفس کو ہر جان کو موت کی زائقہ چکری ہیں کسی کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں ہم جو نیو یار منا رہے ہیں ہم جو نیا سال منا رہے ہیں اور شراب پی کر کوئی حلہ بچا کر لہلاب کر کے ہم نے جوہنا ہوائے پیارنگ کر کے اور پٹکا بجا کر رات کو بارہ بچتے ہی شروع ہونے والی یہ کوئی حلہ اور یہ لہلاب ہمارے کس کام آنے والے ہیں کوئی کام نہیں آئے گی اللہ رب العزت نے فرمایا دوستی جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ والشمس والقمرہ والنجوم والشمس والقمرہ دائے بھائی وہی اللہ تمہارے خالق ہے جس نے مسکر کر دی ہے تمہارے لئے سورج کو اور چاند کو اور وہ اپنے اپنے دائرہ پر رہ کر چلتی ہیں اپنے کام میں دستور کی مطابق وہ اپنے ہی دائرہ پر چل رہے ہوتی ہیں وَسَكْرَ لَكُمُ الْنَيْلَ وَالْنَهَارِ اور اسی طریقہ سے تمہارے لئے رات اور دین کو بھی مسکر کر دی ہے یہ رات ختم ہوئے اور صبح کا تلو ہوا پھر تم نے صبح میں کیا کرنا ہے اور پھر ہر یک گھڑی ہر یک سیکنڈ اور ہر یک گھڑی ہر یک وقت تمہارے لئے بہت ہی اہم ہے اگر تم نے سوچ لی ہے اللہ نے فرمایا یہ تو عقل ماندو کیلئے جو غور و فکر کرتے ہیں جو سوچنے والے ہیں جو اس کی بارے میں تفکر و تدبر کرتے ہیں ان کیلئے تو بہت ہی بڑی چیز ہے اللہ نے فرمایا اگر جو سوچتے ہیں جن کے اندر عقل ہی نہ ہو تو وہ کیا کریں گے اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو اس بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں وَالْشَمْسَوَ الْقَبَرَةِ وَالنُّجُومَ مُسَقْرَاتِ بِيَامْرِ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَةِ اللِّ قَوْمِي یا قِلُونَ یہ تو اس قوم کیلئے ہے جو جن کے اندر عقل ہے جن کے اندر سمجھ ہے جو سوچنے والے ہو جو تفکر و تدبر کرنے والے ہو جو غور فکر کرنے والے ہو کہ اپنے مستقبل کیا ہوگا کل قیامت کی دن اللہ کی سبنا ہمیں کیا جباب ہوگی کہ ہمارے حشر اور حشر نشر کیسے ہونے والے کل میدان حشر میں ہماری کیا جباب ہوگا اللہ کی سبنا ہم کیسے کرے ہوگی تاکہ یہ سوچنے والے کے لیے عقل مان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا لیکن چاند اور سورج اپنی اپنے دائرہ پر رہ کر پورے دنیا کو چکر لگا رہے ہوتی ہیں وہ اپنا ہی کام میں مقرر ہے اپنا ہی کام میں وہ لگے ہوئے ہیں اللہ نے پھر فرمایا ایک دوستے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ چاند سورج سے آگے بڑے سورج چاند سے آگے بڑے بلکہ وہ القمر جاتا لہا ہاں کہ چاند سورج کی پیچھے چل رہے ہوتی ہے اس کی پیچھے آ رہے ہوتی ہے تو اسی کے اندر جب اللہ نے چاند اور سورج کو اپنے اپنے دائرہ پر مقرر فرما دی وہ چاند اور سورج اور سترہ اور کوا کے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ نے پھر تمہیں جو بنایا کس کام کے لیے بنایا تم بھی اپنے کام میں تو لگ جاؤ اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کے ذکر کرتے رہو کہ یہ نیو سال شروع ہونے والے ہیں نیو یار آ چکے ہیں تو ہمارے سال ہمارے زندگی کی ایک سال ختم ہونے والے ہیں دوہ دربائش کو کتنی سارے لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں کتنی سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کی پیارا ہو چکے ہیں کتنی اچھے حال ملامہ بھی جا چکے ہیں کتنی مزرگان دین بھی جا چکے ہیں کتنی اکٹر بھی جا چکے ہیں کس نے ڈنسر بھی جا چکے ہیں لیکن تمہارے یہ سوچ ہے کہ ڈنسروں کی ساتھ کیا حال ہوگا اور جو فکر کرنے والے ہیں جو ایماندار ہوگا جو اللہ والے ہوں گے جو تقوی اکٹر کیوں ہوں گے جن کی دلوں کے اندر خوف خدا ہوگا ان کی ساتھ اللہ کی طرف سے کیا سلوک ہوگی اللہ اکبر ان کی قبر کی کیا حال ہوگا اللہ اکبر اور جو ڈنسر ہوں گے اور جو نازگانہ کر رہے ہوں گے جو شرابوں میں ڈوبے ہوئے میرے دوستوں جو شرابوں میں ڈوبے ہوئے جو ہنا اپنے نیوار منا رہے ہیں ان کی ساتھ کیا ہوگا اللہ پاک پروازدگر عالم نے فرمایا وَسَخْرَ لَكُمُ الشَّمْسَىٰ وَالْقَمَرَ دَائِ بَائِنِ اپنی اپنی دائرہ پر رہ کر دستور کی مطابق اللہ رب العزت نے تمہارے لیے چاندر سورج کو مکرر فرما دی ہے اللہ رب العزت نے کام میں لگا دی ہے رات اور دن کو تمہارے لیے مفشکر کر دی ہے رات اور دن کو کام میں لگا دی ہے یہ تمہارے لیے تاکہ تم فائدہ اٹھا لو وقتی فائدہ حاصل کرتے رہو جو انسان سوچتے ہیں ولس اِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي قَسْمْ اللہ رب العزت نے قسم میں زمانہ کے ولس اِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي قِسْمْ انسان بہت بڑی خسارہ ہے بہت بڑی خسارہ میں اللہ نے دوسری جگہ پہ وَالْتِين قسم ہے اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ قسم ہے زمانہ کی یہاں فرما رہے ہیں وَالْتِينِ وَالْزَيْتُون قسم ہے تین کی قسم ہے زیتون کی وَتُورِ سِیرین اور تُورِ سینہ بہت پاک پکیجے جگہ کیا زیتون کی کیا اللہ نے قسم اٹھائے کیا پاک پکیجے تیل کی بارے میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھایا وَالْتِينِ وَالْزَيْتُون تین ہیں زیتون ہیں انجیر اور زیتون وَتُورِ سینہ سینین وَالْتِينَ 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 اور وہ امن والے شہر کی قسم امن والے شہر جس میں اللہ کی رسول کی پیدائش جس میں اللہ کی رسول پیدا ہوئے اُس جگہ کا بھی اللہ رب العزت قسم اٹھا کر فرما رہا ہے وَالْتِينَ پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی بہترین بنایا ہے فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم اللہ اکبر ایک ہی صورت و شکل کی اللہ نے کیا پیارے صورت کیا اچھے کیا حسین صورت دے کر اللہ نے تمہیں کیسے بنایا سُمْ مَرَدَدْنَاوْكُوا اَسْفَلَا سَابِلِينَ پھر فرما رہے اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ تم پھر دو اپنے آپ کو آخری زمین کی طبقے پر پہنچے سُمْ مَرَدَدْنَاوْكُوا اَسْفَلَا سَابِلِينَ تم اپنے آپ کو بلکل سافلین میں مٹا دے تو یعنی زلالت کی آخری حد میں تم اپنے آپ کو لے جاتے ہو وَالْعَسْرِ قسم ہے آسر کی قسم ہے زمانہ کی اِنَّ الْإِنسَانَ بے شک انسان بہت بڑی خسارہ میں ہے بہت بڑی خسارہ میں مَگَرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا صَالِحَاتِ جو لوگ ایمان لے کر آیا اور عمل صالحہ کی ہے اور عمل صالحہ کی ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ اپس میں ایک دوسرے کی ایک اپس میں ایک دوسرے کی ساتھ کیا کرتے ہیں حق کی ساتھ چلتے ہیں اپنے خود بھی حق میں چلتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کی حق کی ترغیب دلاتے ہیں خود بھی صبر کی ساتھ چل رہو ہوتی ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی صبر کی تلقیم فرماتے ہیں میرے دوستے اس دنیا کی اندر ہمیں کیا کرنا چاہئے اللہ رب العزت اسی زمانہ کے کر وَالحَاسَ کے کر اس میں ماضی حال مستقبل دونوں تینوں چیزوں کو شامل کر دی ہے کہ ماضی میں کہ تم نے کیا کر لی ہے اللہ نے تم کیا کر رہے ہو تمہیں کیا کرنے کے لیے اللہ نے بیجی کیا کرنے اللہ نے تمہیں بیجی تم نے کیا کیا اب تم کیا کر رہے ہو کیا کروگے کیا ہوگا تمہارے تم نے کیا کر لیا تمہارے کیا ہوگا اور تم کیا کر رہے ہو اس بات کو تو سوچو اپنے ماضی کو سوچو اپنے حال کو سوچو اپنے مستقبل کو سوچو نیو یار منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم نے نیا سال آگے اور تم نے نیا سال کے اندر اپنے زندگی کو بدل دو اپنے زندگی کو بدل دو اللہ کی طرف راجع ہو جاؤ توبہ کر لو اللہ رب العزت سے تم اپنا مافی کی طلبگار بن جاؤ اللہ سے اپنے مافیاں مافیوں کی طلبگار بنو اللہ سے مافیاں چاہتے رہو اپنے گناہوں کی بخشیت پانگتے رہو پھر اللہ رب العزت میں دوسرے جگہ میں فرمائینا فی خلقی سماواتی واللہ کی وقت لافی لیلی والنہار العیت اللیولی الالباب بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں پیدائے کرنے میں رات اور دین کی اختلافات رب المشرقین و رب المنگربین جو دونوں مشرق کی مالک ہیں رب ہے جو دونوں مغرب کی مالک رب ہے جب سردی کی موسم میں دین چھوٹے پھر گرمی کی موسم میں دین بڑے ہو جاتے ہیں سردی کی موسم میں سورج دیر سے طلوع ہوتی ہیں گرمی کا جلدی طلوع ہوتی ہے اور گرمی کی موسم میں سورج دیر سے طلوع ہو رہے ہوتی ہیں رب المشرقین و رب المنگربین جو دونوں مشرق کی مالک رب ہے اور جو دونوں مغرب کی مالک رب ہے وہی اللہ تمہارے خالق ہے اور وہی اللہ تمہارے مالک ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ اسمار اور زمین کی پیدائش میں اللہ رب العزت نے بہت ساری کچھ رکھی ہے اسی طریقے سے رات اور دین کی اختلافات میں یہ تو بہت کچھ ہے اللہ نے فرمایا وقتلاف اللہیلی والنہاری لآیت اللہ علی الالباب عقل مندو کیلئے اس میں بہت کچھ ہے عقل مندو کیلئے اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑی نشانی رکھی اللہ نے جو عقل ماند ہے سمجھدار ہے جن کے اندر سمجھ ہے جن کے اندر عقل سلیم ہے جن کو اللہ نے عقل ہو اور فهم عطا فرمایا اگر تم نے نہیں سوچا تم کتے سے بھی بتر ہو تم ہیوان سے بھی بتر ہو تم جانوار سے بھی بتر ہو تم ایک بلی سے بھی بتر ہو کہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ ذَرْعَدَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا بِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِعَا شروع ہوتی ہے جو نیوار شروع ہوئے اس کی بات تمہیں کیا کرنے چاہیے اللہ کی بارے میں ہر یک منٹ منٹ کو ہر یک سکڑ کی اندر بدلتے ہوئے وقت کی بارے میں اگر تم سوچنے لگو گے اللہ کی وحدانیت کو سوچنے لگو گی اللہ کی رسالت کو سوچنے لگو گے تو اقینا اللہ رب العزت تمہیں بھی ہدایت نصیب عطا فرمائیں گے اقینا تم بھی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگو گے پھر تمہارے اللہ کی طرف راجع ہوگی کل قیامت کو اللہ کی سامنے تم کھڑے ہوگے پھر اللہ رب العزت کی سامنے کھڑے ہو کر جو ہے نہ تمہارے عامل نمہ جب اللہ رب العالم ان پیش کر دیں گے تم اپنے نمائے عامل کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہو گے اللہ نے دھو آنکھیں دی ہے لیکن اپنے آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کے یہ وحدانیت کو تم نے نہیں دیکھ پائے اللہ کی جو اتنے نشانی ہیں جس نے سات طب کے اسمان کو بنایا جس نے سات طب کے اسمان کو بنایا پھر سات طب کے زمین کو بھی بنایا اسی رب نے اللہ کی خلق سبع سماوات انتباقہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفابون کہ اللہ رب العزت نے اس دیلگو اسمان کو جو بنایا دیکھو اس دیلگو اسمان کی طرف جس اسمان کے اندر اللہ نے کیسے ٹھیک ٹھیک اسمان بنایا وَسَّمَا بَنَا وَسَّمَا بَنَا اللہ نے وَسَّمَا وَسَّمَا وَمَا بَنَا کہ اسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو صحیح صحیح بنایا اللہ دی خلق سبع سماوات انتباقہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفابون فرجع البسرحل ترامن فطور دیکھو اللہ رب العزت نے رحمان الرحیم نے جو اسمان کو بنایا اسی اسمان کی اندر کسی قسم کی کوئی سورا کے دیکھ سکتے ہو کوئی خلق یا کوئی نقص نکل سکتے ہو یا نہیں کہ فرجع البسرحل ترامن فطور بار بار دیکھتے رہو اسمان کی طرف لیکن تمہارے آنخیں ظلیل و خار ہو کر پھر زمین کی طرف لوٹ کر آئے گا لیکن تم پھر اسمان سے کسی قسم کی سورا کے یا کوئی نقص نکل نہیں پاؤ گے بگاہر اس سطون کی اللہ رب العزت نے اسی دین کو اسمان کو جو کھڑے کرا کر رکھے ہیں ساتھ تبکہ اسمان کو اللہ نے کھڑے کر دی ہے اور جس اسمان کے اندر اللہ نے چاند اور سورج کو اور قواقب اور ستارہ کو تمہارے لئے اللہ نے مسکر کر دی ان کو بھی تمہارے کام میں لگا دی ہے تاکہ تم دین کو بھی اس کی فائدہ اٹھاؤ اور رات کا بھی اس کی فائدہ اٹھاتے رہو دین کو تم کماتے رہو اور رات کو پھر تم آرام اور سکون اکتیار کر لو سکون اکتیار کر لو تاکہ تم آرام کر لو اسی لئے اللہ نے تمہارے لئے رات کو بھی بنایا پھر ستارہ سے تم اس سے مدد لاؤ اپنے بحری جاز جب چلاتے ہو اسی ستارہ سے اپنے رکھ کو متعین کر لو کہ تمہارے روک اللہ نے کیسے بنا دی ہے اور اسی طریقہ سے چاند اور سورج کو اللہ نے تمہارے لئے مسکر کر دی ہے تاکہ تم جو ہے پھر اس کی منازل کو بھی اللہ نے مقرر فروا دی ہے تاکہ اس کی گنتی کو تم پورا کر لو اس کی گنتی کو تم پورا کر لو تمہارے عمر کی کتنی زندگی ختم ہو چکے ہیں تمہارے عمر کی زندگی کی پچاس سال باون سال پچپن سال یا ساٹھ سال ہو چکے ہیں اب تمہیں کتنے دن مچ رہے ہیں اور کتنا دن رہنا ہے دنیا کی اندر تمہارے عمر کی یہ حساب تم کرتے رہو عدد السلین والحساب چاند اور سورج کو دیکھ کر تم اپنے نماز کی مقرر کر لو اسی طریقے سے اللہ نے دوست جگہ میں کہے اللہ رب العزت نے تفصیل سے سب چیزیں بیان کر دی ہے اللہ نے رات اور دین کو دو نشانیاں بنایا رات اور دین دو نشانیاں بنایا پھر فماحونا آیت اللائل آیت اللائل پھر رات کو بھی ایک نشانی و جعن آیت النہار پھر دین کو بھی ایک نشانی بنایا مبصراتل لتاکونو لتبتاگو تاکہ تم لوگ اس کو دیکھو اس چیز کو دیکھتے رہو کہ نشانی اللہ نے جو بنایا ہے اللہ رب العالمین رات اور دین کی نشانی کو تاکہ تم رات کو کیا کرو کہ رات کو آرام کرو اور دین کو صبح نکل کر اپنے کام میں لگ جاؤ اپنے مزدوریوں میں لگ جاؤ اپنے دیگر کاروبار میں لگ جاؤ فضل مر ربکم اپنے رفض سے فضل طلب کرتے رہو فضل طلب کرتے رہو لیتا آدادو آدادا سینین پھر اسی طریقے سے پھر تم جو ہے نا سال کی گنتیوں کو بھی پورا کرو کہ بھئی تمہارے مہینہ کی کتنا دن ہو چکے ہیں تم نے مزدوری کتنا دن کر چکے ہیں تم نے فیکٹریو کی کام کتنا دن میں کر چکے ہو آج تمہارے کتنا دن ہو چکا ہے تمہارے مہینہ پورا ہو گئی جو تم نے مزدوری کرنا شروع کری کہ تمہارے مہینہ پورا ہو گئی اس سے تم اپنے گنتی کو بھی پورا کر لو چوند اور سورج سے اب نا گنتی پورا کر لو اور اللہ کی فضل بھی طلب کرتے رہو لِتَالَ بُو عَدَدَ سِرِنَا تاکہ تم اپنے سالوں کی گنتی کو جان لو اور اس کی حساب جالو کب رمضان آنے والے پھر وَالْفَجْرِ وَلَا يَا لِنَعَشْ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْفَجْرِ فَجْرِ کی قسم اٹھایا اللہ نے فجر کی قسم وہ دس راتی جو جلحج کی شروع کی دس رات ہے ان کی بارے میں اللہ نے فرما وَالْفَجْرِ 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 وَالْشَفِعِ وَالْوَتْ پھر اسی طریقے سے اللہ نے قسم اٹھایا میرے دوستو اللہ نے فرما وَالْلَيْلِ زَا يَغْشَا قسم ہے راب کی جب وہ دھاب لیتی ہے وَالْنَهَارِ زَا جَلَّاہَ اور قسم ہے دن کی جب وہ دین روشن ہو جاتی ہیں وَمَا خَلَقَتْ دَكَرَ وَالْعُنْسَا اور قسم ہے اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کی ہے تم نے ماں کی پیٹ میں پیدا ہوا تم ایک کترہ پانی اور پھر ایک کھون کی لطھڑے سے پل کر جو ہنا اللہ رب العزت نے تم کیا مادہ بنو گے دنیا کے اندر بیٹا یا بیٹی ہے نر ہے یا مادہ ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم پھر اللہ رب العزت اس کو پھر اپنے آزائیں عطا فرماتی ہیں اس کی آنکھیں اس کی آزائیں بنتی ہیں اس کی ہاتھ اس کے ہڈی ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے ہڈیوں کو پر گوشت چڑھاتی ہیں پھر اس کی بات نر اور مادہ کی مطاین ہوتی ہے کہ تم پھر دنیا کی اندر آتی ہو بچے کی شکل میں اپنے ماں کی پیٹ سے اپنے ماں کی پیٹ سے تم پروارش پا رہے ہوتی ہو اللہ رب العالمین تمہیں وہاں پر بھی اپنے خوراک پہنچاتے ہیں خون کی شکل میں اللہ رب العالمین تمہارے خون کو اللہ رب العزت تمہارے خوراک کو پہنچاتے ہیں پھر جب دنیا میں تم آتے ہو پھر وہاں تمہارے پروارش کر رہے ہوتی ہیں پھر اللہ نے تمہیں پروارش کرے وہی اللہ تو ہے تمہارے قالق اور مالک اور یہی نیو یار اور اسی طریقے سے نیا سال میں ہمیں کیا کرنے چاہئے ہمیں توبہ کرنے چاہئے ہمیں زیادہ زیادہ استغفار کرنا چاہئے اللہ کی طرف ہمیں مائل ہونا چاہئے اللہ نے فرما دی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ وَالْدُحَا وَالْلَيْلِيْزَا سَجَا کہ رات قسم اللہ رب العزت تم فرمائے دعا کی جوہا ارتاش کی وقت جب دوب چڑھے لگتے ہیں وَالْدُحَا قسم ہے جب دوب چڑھتی ہیں وَالْلَيْلِيْا سَجَا وَالْدُحَا وَالْلَيْلِيْا سَجَا اور رات کی جب وہ چپ جاتے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لئے دین کو مقرر کی ہے تاکہ دین میں تم اپنے معیشت کو کمالو اللہ کی فضل طلب کرتے رہو اور رات کو تم سکونت اختیار کرو اسی طریقے سے یہ رات اور دین اللہ نے جو بنایا یہ اس لیے کہ یہ بھی رات اور دین کے اندر بھی دو نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں پھر رات کی نشانی اور دین کی نشانی تاکہ تم اللہ کی فضل طلب کرتے رہو جب تم سوچتے رہو گے ہر یہ گڑی تمہارے لئے تمہارے ماضی کے سے گزرے ہیں تم اس وقت میں کیا کر رہے ہو اور پھر تمہارے مستقبل کیا ہوگا اللہ کی سامنے تمہارے کیا جواب ہوگا ان چیزوں کو جب دیکھتے رہو گے تمہیں نئی آرکھ بارے میں خود ہی معلوم ہو جائیں گے کہ ہم نیا سال میں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسے چلنا چاہیے آئندہ سال کیلئے ہماری ایک سال گزر پچاس سال گزر چکے ہیں نئی معلوم ہمیں پانچ سال بچنا ہے نئی معلوم ہمار دوازہ تیس جو آنے والے سال ہے اس سال کو ہمیں دنیا میں رہنا ہے یہ ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے اس کی بارے میں تم فکر کرو اپنے موت کی فکر کرتے رہو اپنا موت کی فکر کرتے رہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی در حقیقت موت ہے افتدائے زندگی میرے دوستو یہ جو موت ہے کہ جو غافل ہے جو سستی کرنے والی ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت یہ ہمارے زندگی کی اختتام ہے نہیں نہیں یہ موت تمہارے زندگی کی شروع ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی در حقیقت موت ہے افتدائے زندگی یہ تمہارے زندگی کی شروع ہے یہ تمہارے زندگی شروع ہو چکے تمہارے آنکھیں بند ہو گئی تمہارے زندگی کی شروع جیسے تم نے مرا اور مرتے ہی تمہارے یہ تین حالتی قبر کی تمہارے سامنے آتے رہیں گے پھر عالم برزف عالم دنیا اور عالم آخرات یہ کس وقت تمہارے شروع ہونے والے جب تم صحیح عمل کرو گے موت کی تیاری کرو گے اور موت کی تیاری کی بات جب اللہ کی سامنے جاؤ گے تمہیں اللہ کی سامنے ہر قسم کی جباب ہوگی ہمیں نیو ایار کو دیکھ کر اس چیز کو سوچ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں راہی ہدایت پر چلا دے اللہمہ حدینا صراط المستقیم اللہمہ حدینا صراط المستقیم صراط اللہ دینان عانت علیہم اس بات کو سوچتے رہنا چاہیے تمہیں ہمیشہ ہر وقت اللہ کی فضل طلب کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اور اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے اور اللہ کی دین کو اپنا بنا لینا چاہیے اور اللہ کی قرآن کی متعلق جو بھی کام ہم کریں اللہ کی قرآن سے پوچھ کے کریں جو بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ کی قرآن سے پوچھتے ہیں ایسی وجہ سے کہ اللہ نے زمانہ کی قسم خاتے ہوئے وہ زمانہ ماضی حل مستقبل جو تین چیزی اس میں شامل ہے اللہ نے زمانہ کی قسم یا پھر عصر کی قسم خوایا اللہ نے کیونکہ عصر کی وقت اسے ہوتی ہیں جو مشکل لوگ کاروبار میں ہوتی ہیں کاربار میں لگے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اثر کی نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہو جاتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سمانہ کی جو خسم کھائی جس میں ماضی حال مستقبل تینوں چیزیں ہیں کہ تم نے کیا کر چکے ہو اللہ نے تمہیں کس لیے بھی جا کیا کیا کر کر آیا تم نے آپ کیا کر رہے ہو پھر کیا کروگے کل قیامت کو اللہ کی سمجھے جا کے کیا جواب دوگے کراماں کاتبین تمہارے حساب کتاب کو لکھے ہوئے تمہارے نمائے عمال کو تمہارے سمجھے پیش کر دیے جائیں گے تمہارے موک پر مہر لگا دیے جائیں گے اور تمہارے ہاتھ بول پڑھیں گے تمہارے پاؤں بول پڑھیں گے تمہارے جسم کی ہر آزا اللہ کی سمجھے گواہی پیش کریں گے اور تمہارے جسم کی ہر بال اللہ کی سمجھے گواہی پیش کریں گے کوئی بھی تو چیز اسے نہیں ہوگی تمہارے جسم کی ایک ایک آزا اللہ کی سامنے تمہارے گواہی پیش کریں گے جو کچھ تم نے کبایا جو کچھ تم نے دنیا میں کی ہے جو آمان تم نے دنیا میں کی ہے سب کچھ کل قیامت کے دن اللہ کی سامنے پیش کر دیں گے تمہارے موں کے اوپر مہر لگا دیے جائیں گے اور تمہارے پورے جسم کی ہر آزا اللہ کی سامنے بور پڑے گے تو اس وقت میں تمہارے کیا جواب ہوگا تو لہٰذا جب سال شروع ہوتی ہے اس کی بعد ہمیں توبہ کر لینا چاہیے اور رات کو گرگر آ کے رونا چاہیے یا اللہ میرے زندگی کی ایک سال قتم ہو چکے ہیں اور ہمارے زندگی کے آگلے سال شروع ہو چکے ہیں نہیں معلوم میرے زندگی کتنی ہیں نہیں معلوم میرے کتنی عمر ہے تو اللہ سے اپنے زہیت تیبہ کی دعا بھی کرنا چاہیے اللہ سے پھر اپنے نیک عامال کی بھی دعا کرنا چاہیے اور ہدایت کی بھی دعا کرنا چاہیے میرے دوستوں اللہ رب العزت نے تمام تر باتی کو کہ اگر تم نے اللہ نے انسان کو کتنی بہترین انسان بنایا لقد خلقنا الانسانا فی احسر تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین بہترین اداو کی ساتھ بنایا تمہیں اشرف المکلوقات بنا کر اللہ نے بھی تمہارے اندر ہر قسم کی خسلتیں عطا فرمائیں تمہیں ہر قسم کی سوچ عطا فرمایا تمہارے دماغ دی تمہارے عقل دی آنکھیں دی کام دی تمہارے سننے کیلئے اللہ نے کان عطا فرمایا اگر تم نے نہیں سوچا نہیں سمجھا غور نہیں کیا فکر نہیں کیا اللہ کی کل قیامت کی بارے میں آخرت کی بارے میں نہیں سوچے ایمان کی اوپر تم نے ایمان کی اوپر تم نے پختہ نہیں ہوا کل قیامت کی اوپر تم نے ایمان لے کر نہیں آیا اور آخرت کی سوچ تمہارے اندر نہ ہوگی تو یاد رکھنا اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بارے میں کولائی کے کلانعام ایسے لوگ تو چار پر جنور ہے چار پر جنور ہے اولائکہ ہم الغافلون یہ سستی کرنے والے ہیں یہ انپڑ جاہل ہے یہ کتہ بلی ہے یہ ہیون جنور ہے آج بلی کو تم گھر کے اندر پروارش کرو وہ بلی تمہارے ساتھ گھومتے پیرتے ہیں تمہارے بلی سنتے ہیں تمہارے گھر کے اندر گھوم رہے ہوتی ہیں یہ کتہ کو تم پروارش کرتے ہو اس کو فالتو کتہ جب تم رکھتے ہو جب تمہارے گھر کے سامنے کوئی آتے ہیں اور وہ بگتا ہے تمہارے حفاظت کے لیے وہ متعین ہو جاتے ہیں تمہارے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں وہ رب العزت جو پورے کائنات کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ اپنے عرش کرسی کی حفاظت کرنے والے پوری کائنات کی حفاظت کرنے والے اور نگرانی کرنے والے ذات جو تمہیں اللہ رب العزت نے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی ایک سو بھیس سال تک عبر اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا تم نے اپنے زندگی میں کیا کیا تم نے کیا کمائیا کیا پایا کیا خویا کل قیامت کی دن تمہارے یہ سامنے سب کچھ اللہ کی سامنے پیش کی جائیں گے تمہارے نامائے آمال پیش کی جائیں گے جب تمہارے نامائے آمال کو تمہارے سامنے پیش کی جائیں گے میرے دوستوں پھر تم کیا کہو گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ اللہ اکبر وقال مالی حادل کتاب کیا ہوگی ہے اس کتاب کو یہ بڑے سے بڑے چیزیں چھوٹے سے چھوٹے چیزیں جو بڑے سے بڑے نیک آمال چھوٹے سے چھوٹے نہ نیک آمال بڑے سے بڑے گناہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سب کچھ تو اس کتاب کے اندر پیش کر دیا ایک رائے کی دانے کی برابر کیوں نہ ہو ضرر برابر چیزیں بھی تم نے اگر کی ہو دنیا کے اندر رہ کر تم نے اگر عمل کیا اللہ رب العزت تمہیں وہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دیں گے تمہارے نام آمان نے سب کچھ پیش کر دیا بلکہ تمہارے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے اور تم اپنا آنگوں سے خود دیکھو گے تو لہٰذا سال آتے ہی توبہ کرنا چاہیے استقفار کرنا چاہیے اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہیے اللہ سے معافی کی طلبکار ہونا چاہیے اللہ سے معافی مانگتے رہو اپنے زندگی کیلئے اپنے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہو اللہ رب العالمین ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتی ہیں جب انسان ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتی ہیں اللہ رب العالمین اپنے ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتی ایک ہی دعا ہے جو اللہ رد نہیں فرماتی وہ کیا ہے اللہم مہدین صلات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھے رہ دو یا اللہ تو ہمیں ہدایت اتا فرماؤں یا اللہ تو ہمیں ہدایت اتا فرماؤں یہ ہدایت کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتی ہیں تو میرے دوستوں اللہ نے ہمیں سب کچھ میرے دوستوں ہمیں سوچ و فکر سے چلنا ہمارے زندگی مادی حل مستقبل کو سوچ کر ہمیں اپنی تیاری موت کی تیاری کرنا ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے یہی ہے نیا سال کی فکرات اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين